لوکی تو آپ نے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بنائی ہوگی کھائی ہوگی لیکن آج لے کے آئیوں میں آپ کے لیے ایک ایسی ریسپی جو اس سے پہلے آپ نے نہیں ٹرائی کی ہوگی میں لے کے آئیوں آپ کے لیے لوکی زبودانے کی کی اتنی ہیلڈی ہے اور یہ پوٹاشیم فائبر کوپر وائٹمن سی اور وائٹمن اے سے بربور ہے زنگ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے انٹی آکسیڈنٹ ہے کینسر سے بچاتی ہے دل کو صحت مند بناتی ہے پر سکون نیند کے لیے بہتی فائدہ مند ہے آنکوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہے تو ہم نے اس کا ٹاپ بارٹم کو ریموف کر دیا اس کو پیل آف کر کے اور سنٹر میں سے اس کو کٹ کر لیتے ہیں اب جو اس کا انٹرنل پارٹ ہے جو سیڈز وہا رہا ہے وہ ہم سارے ریموف کر دیں گے وہ ہم نے یوز نہیں کرنے اس کو سیڈز کو ریموف کر لینا ہے اب اس کو ہم نے گریٹ کر لینا ہے لیکن آپ نے بڑے والے گریٹر کو یوز نہیں کرنا بلکہ یہ جو چھوٹے والے گریٹر ہے اس کی مدد سے ہم نے اس کو گریٹ کر لینا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں آئرن کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے تو آپ جب اس کو گریٹ کریں گے تو اس کو رکھنا نہیں ہے فوراں سے اس کو پکا لینا ہے پھر وہ بلیک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو گریٹ کر لیا ہے کتنا زبدس گریٹ ہوئی ہے فائنلی اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب ہم لے لیتے ہیں ایک پین میں تین سے چار کھانے کے چمچ دیسی گھی اس میں ڈال دیتے ہیں دو سے تین الائچی اور اس میں آپ شامل کر دیں گے لوکی جو ہم نے گریٹ کی ہوئی تھی اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک کپ کے قریب چینی اور اگر چمچ میں بتاؤں تو پانچ کھانے کے چمچ چینی اس میں شامل کر دی ہے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چینی سے تھوڑا سا پانی نکلے گا اسی میں یہ سوفٹ ہو جائے گی اب اس میں شامل کر دیتے ہیں دو کھانے کے چمچ دودھ کے ملک پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ملک پاوڈر بلکل ماوہ کھوئے کا ٹیج دے گا اب ہم نے اس کو نکال دینا ہے پلیٹ میں اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب اس کو نکال دیتے ہیں ایک پلیٹ میں اب آپ نے ایک سیپریٹ برتن میں دو گلاس دودھ کے ڈال دینا ہے یہ فل فیڈ کریم ملک ہے اور اس میں ڈال دیں گے یہ ساگو دانہ جو کہ میں نے رات پر بھگویا ہوا تھا اس کو کونٹینیوسلی میں نے چمچ چلاتی رہی ہوں اور یہ کو کھو چکا ہے دیکھیں ہر دانہ بلکل سیپریٹ ہے اور کتنا شائن کر رہا ہے ساگو دانہ پوٹاشیم پر مشتمل ہوتا ہے بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتا ہے اور پورے جسم میں دورانے خون کی سطح کو کابو رکھتا ہے یہ اور دل کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اب اس میں منی شامل کر دیئے دو چمچ ملک پاوڈر کے اور اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کے علاوہ ساگو دانہ ایک بہترین غزہ ہے ساگو دانہ میں پائے جانے والی کاربو ہائٹریٹس آپ کی توانائی میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں ایسے افراد جو ہر وقت سستی کائلی کا شکاہ رہتے ہیں تو ان کے لیے بہترین غزہ ہے تو اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا لوکی کو جو کہ ہم نے فرائی کر کے رکھی بھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے کہ لوکی بھی اس میں تھوڑی سوفٹ ہو جائے ویسے تو وہ آلریڈی کک ہو چکی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی کمبائن ہو جائے اور تھوڑی سوفٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی ہماری کھیر زبردست کھیر تیار ہو چکی ہے اور اب ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے یہ تھنڈا ہونے کے بعد کافی زیادہ تھک ہو چکی ہے اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہم جس طرح سے ماوا میں کوئی چیز بنی نہیں ہوتی ہے وہ کھا رہے ہیں لوکی کا تو بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا اب ہم نکال دیتے ہیں اس کو باول میں بالکل ربڑی کھیر ہماری تیار ہوئی ہے اور اب اس کو گانش کر دیتے ہیں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ سے ویسے تو اس کی نیٹریشن بالکل کمپلیٹ ہے اس کو کسی ڈرائی فروٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی ایک مکمل غزہ ہے لیکن ہم نے اس کو کر دیا گانش تو لیجئے ہماری ریسپی ایک دم بڑیہ تیار ہے لگ رہی ہے نا شاندار اور میں نے اس کی اوپر کچھ بادام اخروٹ اور کوکنٹ پی گریٹ کر کے ڈالا ہے جس سے بالکل شاہی لک آرہا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت بڑھ گیا ہے آرہا ہے نا موں میں پانی تو چلیے اس کو میں نکال کر دکھاتی ہوں اس کا ٹیکچر اس کا کلر کتنا غزب کا آیا ہے لوکی کا ایک دم نیچرل کلر آیا ہے ریسپی کیسی لکی ضرور لکھ کے بتائیے گا اور اگر پسند آتی ہے تو اس کو اپنے دھیر سارے فرنڈ میں فیملی سرکل میں ضرور شیئر کرنا ہے اور مجھے اپنا پیار اور سپورٹ دینے کے لیے ضرور سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر دن آپ کے پاس نئی نئی ویڈیو کی نیوٹفکیشن پہنچتی رہے تو چلیے جلدی سے جائیں اور بنائیں یہ ریسپی اور سب کو کھلائیں کل آپ سے پھر ملکات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک ٹیک کیئر این